نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز بان انڈیا آپ میں ہو آپ کے ساتھ شروع سری پانڈے مشن دو ہزار بائیس سے پہلے یو پی میں آر ایس اس پوری طریقے سے آکٹیو ہو گئی ہے یو پی میں دھرمانترن اور لف جہاد کے خلاف میں آر ایس اس اپنا ابھیان چلانے والا ہے لگاتار آپ کو بڑی باتیں بتاتے ہیں مشن دو ہزار بائیس سے پہلے یو پی میں آر ایس اس پوری طریقے سے اپنی سکریتہ دکھانے کی کوشش کر رہا ہے یو پی میں دھرمانترن اور لف جہاد کے خلاف میں ابھیان بھی چلانے کے تیاری آر ایس اس کی اور سے کیا جا رہی ہے کیونکہ پچھلے کچھ دنوں میں میرہ ٹھکانپور رکھیمپور ایسے تمام علاقے ہیں جہاں سے لف جہاد کی بہت بڑی خبریں سامنے آئی ہیں بیک ٹو بیک تمام ایسے حادثے ہوئے ہیں گاؤں گاؤں جا کر ہندووں کو جاگروپ کریں گے سوہم سیوک پچھلے دنوں سی ایمیوں کی عادتنات سے آر ایس اس پرمک موہن بھاگبت کی ملاقات ہو چکی ہے دو ہزار چودہ سے پہلے لف جہاد کے خلاف میں آر ایس اس نے ہی مورچہ کھولا تھا چودہ کے لوگ سبھا چناؤں میں بی جے پی کو اس کا فائدہ بھی ہوا تھا یو پی میں کئی شہروں سے سامنے آ رہے ہیں لف جہاد کے مسئلے یو پی میں سب سے زیادہ کانپور سے لف جہاد کے معاملے سامنے آ چکے ہیں کانپور کی کئی بیٹیاں لف جہاد کا شکار ہو چکی ہیں اور کئیوں کی جان جا چکی ہیں لف جہاد کے خلاف میں یوگی سرکار بڑا سخت قانون بھی بنا سکتی ہے اس پر بھی اب اس سے پہلے کئی بار چرچہ کر چکے ہیں کہ یوگی سرکار لف جہاد کو لے کر بہت سختی کے ساتھ قانون بنانے کی تیاری کر رہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنا نام بدل کر اپنے آپ کو دوسرے دھرم کا بتا کر ماسوم لڑکیوں کو پھساتے ہیں ماسوم لڑکیوں کے ساتھ میں شادی کرتے ہیں ان کا شوشن کرتے ہیں اور اس کے بعد میں انہیں دھرم پریورتن کرنے کے لیے مجبور کرتے ہیں شادی کرنے کے بعد میں اور اگر وہ لڑکیاں اس بات کو قبول نہیں کرتی ہیں تو انہیں مار دیا جاتا ہے اس کا ایک ادارن ہم نے میرٹ میں دیکھا تھا جہاں ایک مہیلہ اور اس کی بیٹی کو اپنے ہی گھر میں یوک نے دفن کر دیا تھا اپنا نام ہندو بتا کر اس مہیلہ سے شادی کی اس کے بعد میں سچائی کا خلاصہ ہوا کی یوک مسلمان ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہمارے دیش میں سبھی کو آزادی ہے کسی بھی دھرم میں وہ شادی کر سکتا ہے لیکن نام بدل کر مذہب غلط بتا کر آپ کسی ماسوم لڑکی کو پھساتے ہیں اس کے ساتھ میں آپ شادی کرتے ہیں اس کے بعد اگر وہ دھرم پریورتن نہیں کرتی تو اسے آپ جان سے بھی مارنے سے نہیں چوکتے ہیں اسی لیے سرکار لگتار ان مددوں کو لے کر لوگوں کو جاگروک کرنے کی کوشش کر رہی ہے ان لڑکیوں کو بھی پریواروں کو بھی جاگروک ہونا چاہیے خاص طور پر ہندو پریواروں کو جاگروک کرنے کے لیے یہ جاگرن کیا جائے گا رسس کی طرف سے رسس کے جو کارکرٹہ ہیں ان کی طرف سے سیدھے طور پر یوپی میں دھرمانترن اور لفجہاد کو لے کر گاؤں گاؤں ہندووں کو جاگروک کریں گے سویم سیوک جیا تو اسی مدے پر ہم جاچا کریں گے کہ دھرم جاگرن پر رسس پوری طریقے سے نکل چکی ہے جیسا ہم نے آپ کو ڈیٹیل بتایا دو ہزار چودہ سے پہلے بھی اسی طریقے سے لفجہاد کے ماملے کو لے کر رسس پورے دیش میں آکٹیو ہوئی تھی اور اس کا اثر ہم نے دو ہزار چودہ کی چناووں میں نتیجوں کی روپ میں ضرور دیکھا تھا تو ایک طور پر آپ اسے اسٹرٹیجی بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بیک ٹو بیک جیسے کیسز نکل کر لفجہاد کے یوپی میں آ رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ جاگرن بہت زیادہ مہتپون ہونے والا ہے تمام خاص ممیمان چرچہ کیلئے ہمارے ساتھ میں جڑیں گے سندیب جی بی جے پی سے ہمارے ساتھ میں موجود ہیں ہندو دھرم گروہ کنچنا گری جی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں کپیش شباسو جی سماجہادی پارٹی سے ہمارے ساتھ میں جڑ چکے ہیں ساتھ ہی سنگ بچارک اشوک سنہا جی بھی ہمارے ساتھ میں موجود ہیں آپ سبھی کا بہت سباغت ہے اشوک جی شروعات میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گی اس کے بعد سندیب جی سے ہم چرچہ کریں گے کیونکہ کچھ دن پہلے سنگ پرمک مہان بھاگبت نے سی ایم سے بھی ملاقات کی تھی اشوک جی آپ جڑیں ہمارے ساتھ آواز مل رہی آپ کو چل یہ لگ رہا ہم پر ٹوٹ گیا ہے ہم جڑنے کی کوشش کریں گے سندیب جی جس حریکے سے ملاقات ہوئی تھی سی ایم سے مہان بھاگبت کی لگ بھاگ دو سے تین دن کا ان کا دورہ بھی بتائے گیا تھا کئی مدد پر انہوں نے چرچہ کی تھی سنگٹھن اور سرکار میں کس طریقے سے سمن میں ہے کیسے سنگٹھن کام کر رہا ہے تمام بڑے ادھکاری بھی یہاں پر موجود تھے تو زاہی طور پر مانا جا رہا تھا کہ کچھ نہ کچھ بڑا ضرور ہونے والا ہے اب جس طریقے سے دھرم جاگرن پر رسس اتر رہی ہے ایسے سیدھے طور پر لب جہاد کے ماملے کھولے کر ایک بار پھر سے مورچہ کھولنے کی تیاری میں رس اس ہے دیکھیں سیسٹی جی میں دو چیزوں پر آپ کو فوکس دلوانا چاہوں گا پہلی چیز تو ہم لب جہاد کو کیول اگر ہم لب جہاد تک سیمیت کر دیں گے تو مجھے لگتا ہے کہ بہت چھوٹا سب دھوگا بلکہ ہم یہ کہیں کہ لب جہاد کے نام پر کس طریقے سے محلاؤں کے ساتھ ایک طریقے سے جادتی کی جا رہی ہے اس پر کب تک لگام لگائی جائے جہاں تک RSS کے اس کیمپین کو چلانے کی بات ہے تو میں آپ کو تھوڑا سا بیک میں لے جانا چاہوں گا جب ترپل طلاق کو لے کے سنگھ نے پورے دیس میں ایک جاگرکتا ابھیان چلایا تھا تب بھی اس کے بعد الیکشن تھا دیکھیں الیکشن تو کیونکہ یہ کنٹینیو پروسیس ہے کہیں نہ کہیں کسی سٹیٹ میں کبھی لوگ سوا کبھی بیدھان سوا کبھی راج سوا کبھی یہ کبھی وہ الیکشن تو ہوتے ہی رہتے ہیں لیکن ایسا نہیں کہ ہم الیکشن ہیں اس لئے ہم کسی اپنے کام کو روک دیں سنگھ ہمیسا سماج میں جس طریقے سے بسنگتیاں فیلے ہوئی ہیں جس طریقے سے محلاؤں یا لوگوں کے ساتھ جو جادتی ہو رہی ہے اس پر کیسے لگام لگائی جائے ہمیسا سنگھ ایک سماج میں جاگرکتا کے لئے کام کرتی ہے اور آج بھی کر رہی ہے سنگھ کا ایک پریاس ہے کہ جس طریقے سے لب جہاد کے کیسز بڑھے ہیں نہ کہ اول یو پی میں ادھر جگہ بھی بڑھے ہیں لیکن یو پی اس سے میں ایک سب سے بڑا ہارٹ سپورٹ بنا ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سنگھ اس کو لے کے جاگرکتا پھیلانا چاہ رہی ہے جس سے کہ جو بچیاں بیچاری گمراہ ہو کے یا ترہ ترہ کے بلیک میجک کر کے انہیں غلط طریقے سے فسا لیا جاتا ہے اور پھر ان کے ساتھ جس طریقے سے جاتی کی جاتی ان کا جیبن برباد کر دیا جاتا ہے اس پر روک لگانے کا پریاس ہے اور اس طرح کے پریاس مجھے لگتا ہے کہ کبھل یو پی تک سیمت میں نہیں رہنے والے یہ یو پی سے شروعات کی جاری ہے کیونکہ یو پی ایک بڑا اسٹیٹ سامنے پر سوال اٹھ رہا ہے یہ ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہا ہے کیونکہ ابھی تک اتنی سکریتہ ہم نے رسز کی نہیں دیکھی تھی مہان بھاگبت صاحب کی یو پی میں تو اٹلیسٹ اتنی سکریتہ پچھلے کئی سالوں سے ہم نے نہیں دیکھی کہ اتنی سکریتہ کے ساتھ میں رام مندر کے مددے پر وہ بولا کرتے تھے لیکن وہ صرف یو پی کا مددہ نہیں تھا وہ پورے دیش کا ہی مسئلہ بن چکا تھا رام مندر کا جس پر ان کی سکریتہ ہم دیکھ رہے تھے لیکن ٹائمنگ پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ اسی ٹائمنگ کو آخرکار کیوں چڑا گیا اس مددے کو اٹھانے کے لئے ٹائمنگ کو لے کے آپ ہمیں کوئی ایسا ٹائمن بتا دیجئے جب الیکسن نہ ہو اس دیس میں آپ کسی بھی ٹائمن کو اگر چھہ مینے پہلے کرتے تو بھی کہتے ہریانہ کے بعد لوگ سوال آرہا ہے دیکھیں ٹائمنگ کا اپنا پروسیجر اور سنگ کو راجنی سے کوئی لے نہ دینا نہیں ہے سر یو پی میں زیادہ ماملے ہیں یو پی میں ماملے بھی نکل کر آرہے ہیں اور اس کے بعد میں دوہزاد چودہ سے جوڑ کر دیکھئے نا اس سمیے پر بھی الیکشن کے جس پہلے یہ پورا کپورا محول بنا تھا تو اسے لئے سوال اٹھتا سنگ کبھی بھی کسی بھی ایکٹیوٹی کو راجنیتک فائدے کیلئے نہیں کرتی اور نہ ہی راجنیتک نقصان کیلئے کرتی ہے ایسا کئی وار دیکھا گیا کہ لوگوں نے کہا کہ سنگ سے ایسا بیان آیا اس لئے بی جے پی وہاں ہار گئی ہے سنگ سے ایسا بیان آیا اس لئے بی جے پی کی سرکار بن گئی یہ صرف صرف منگڑھنٹ کہا بتے ہیں سنگ صرف سماج میں جاگرکتا کے لئے کام کرتا ہے اور اسی کے لئے سنگل پہ تھے اور آج بھی وہی کر رہا ہے سر بچاردھارہ تو وہی ہے نا یہاں پر بھی بچاردھارہ تو وہی سے ایڈاپٹ کی گئی ہے بچاردھارہ تو بیپکش کے پاس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے کہ سنگ کے اوپر دیکھیں سنگ جب فارم ہوا تھا میں آپ کو پرکٹیکلی بتا رہا ہوں فارم کرنے کے سمیحہ سنگ کا پہلا سنکلب تھا کہ کسی بھی طریقے سے سنگ راجنیتک کسی بھی ایکٹیوٹی میں بھاگ نہیں لے گا اور آج تک آپ کسی بھی لیبل پہ جا کے دیکھیں سنگ کا پتہ دکاری کسی بھی راجنیتک بکتی کے ساتھ آپ کو نہیں ملے گا کسی راجنیتک کارکرم نہیں ملے گا سنگ آج بھی اپنے ایجنڈے پہ سندیب جی میں آؤں گی پھر سے آپ کے پاس ایشوک جی ہمارے ساتھ جڑے وہ بہتر طریقے سے کہ ہمیں سمجھا پائیں گے ایشوک جی کیا یہ پوری سٹریٹیجی ہے دھرم جاگرن پر جو آر ایسس نکل رہا ہے خاص طور پر دھرمانترن اور لفجہاد کے ماملے کو لے کر جو ہم نے حال ہی کی دوروں میں یوپی میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ محلاؤں کی ساتھ میں بیٹیوں کی ساتھ میں لفجہاد کا ماملہ سامنے آ رہا ہے پہلی بات تو کہ میں اس بات کا کھنڈن کر دوں کہ مہن بھاگوات جی کا جو دو دیوشی بیٹھک یہاں لکھنوں میں ہوئی اس میں لفجہاد پہ کوئی بھی بات نہیں کی گئی لفجہاد کا ویشہ وہاں پر چرچہ کا بھی نہیں تھا پہلے دن سنگٹھن کے بارے میں چرچہ ہوئی اور دوسرے دن جو سموچارک سنگٹھن ہے ان کے سبھی کارکرتہ اکتریت تھے اور سبھی کارکرتاؤں کے ورد نویدن جو رہے تھے یعنی ریپورٹ جو پڑھی جا رہی تھی اس میں دھرمجاگران کا کبھی ریپورٹ پڑھی گئی اور یہاں مانا گیا کہ آپ اپنے کام کی گتی کو بڑھائیے کام کی گتی یہاں دھرمجاگران آج کار نہیں پڑھنا ہے بہت پرانے سنگٹھنے تو وہاں دھرمجاگران کا کار جی اور یہاں کہاں کی پرتیش پریواروں میں جا کر کے اور وہاں پر آپ پریواروں سے سمپر کریں اور پریوار پربودھن یعنی کہ سنسکار پر جوڑ دیں کیسا ہو گھر کیسا ہو سماج بیٹیاں کیسی ہو بیٹے کیسے ہو کارے کرنے کی پرتینا دی گئی کارے کو تیج کرنے کی بات کہی گئی اب اس کو آپ جوڑ سکتی ہیں کہ آپ سنگ نشیط روح سے سماج میں مانتا ہے کہ ہندو دھرمیں ایک ماتر پشپا ایسا دھرم ہے جس میں یہ بسواس ہے کہ کسی بھی پنت مجاب سے آپ عشور کو یا موکش کو پرابت کر سکتے ہیں اس میں کوئی بادھا نہیں ہے پیار پہ کوئی روک نہیں ہے پرانتو سنگ اس بار سے چینتیت ہے کہ یدی پیار میں دھوکھا دے کر کے نام پریورتیت کر کے یا کسی پرکار سے ایسا چھت مروپ دھارن کر کے یدی کسی کومل ہردہ اس لڑکی کو کشور کو کشوری کو یدی وہ برگلا رہے ہیں تو یہ ایک سامواجک سمسیہ ہے اور اس کے نیدان کے لیے سنگ اس بات پر جوڑ دیتا ہے کہ اس کے لیے ہم کو پریوار پرموزن جو اپنا نام بدل کر آپ کے سامنے آتے ہیں اور اس کے بعد آپ کا دھرم پریورتن کرانے کے لیے آپ کو دباؤ ڈالتے ہیں تو لڑکیوں کو بھی اس معاملے میں ظاہر طور پر انہیں جاگروک کرنا بہت زیادہ نیسیسری ہے آج کے ٹائم پر کیونکہ جب تک آپ جاگروک نہیں ہوں گے تب تک آپ صحیح غلط میں پہچان نہیں کر پائیں گے صحیح بات ہے یہ حالانکہ راجنیتی سے بھی کہیں نہ کہیں پریورت راجنیتی سے بھی پریورت یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کیونکہ خود سی ایم یوگی آدھتنات بھی پچھلے ہفتے کی بات ہے وہ بھی اس پورے معاملے کو لے کر ایک کڑا کانور برانی کی بات کہے چکے ہیں اسی لئے کہیں نہ کہیں ٹائمنگ پر سوال اٹھ رہا ہے اور ان چیزوں کو راجنیتی سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے جو ہمیشہ سے دیکھا جاتا ہے ابھی ہمارے ساتھی نے کہا کہ سنگ راجنیتی میں اپنے اسٹھاپنا کال 925 سے اپنے سمویدھان میں لکھا ہوا ہے کہ وہ راجنیتی میں بھاگ نہیں لے گا نہیں دیکھیں اشوک جی ہم اس پر سوال نہیں کھڑا کر رہے کہ سنگ سنگ کسی راجنیتی کارکرم میں یا کسی راجنیتا کے ساتھ میں کارکرم کرنے جا رہا ہے لیکن بچاردھارہ بی جے پی کی اور سنگ کی دھارہ پر چلتے یہ اس میں کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں ہے کسی سے تو بہتر ہے اس پر چرچہ نہ کریں سنگ کی ایک نیتی ہے وہ ہے راستری نیتی راستر ہیت میں نیتی اس نیتی پر جو چلے گا بھاچپا کے لیے آوشک نہیں کہ بھاچپا ہی چلے کانگریس بھی چلے سپا بھی چلے کوئی بھی تل چلے گا میں اس کے ساتھ سنگ اس کے ساتھ ہے کپیشی بسکرہ رہے ہیں کپیشی جواب دیں گے اس بات کا کپیشی بتائیے ایکو ہو رہے اس کو بہت جازہ ایکو ہو رہے ساہی کراتا ہے میں کان سے نکالنا ہوں اور ہم آپ کو سویر سن نہیں پائیں گے ہم اپنی بات کریں اشوک جی ہمارے بہت مانینی ہیں اور بہت ہی اسپشٹ وقتہ ہیں میں ان سے بہت انوراق کرتا ہوں آپ کی کھلے چینل پہ کہہ رہا ہوں اور بہت اچھے انسان ابھی تک انہوں نے پولٹکس کی اس میں کوئی بات نہیں انہوں نے کوئی لبزہاد کی بات ہر ویقتی کو اپنے دھرم کو بڑا کرنے کا ادھگار پراب چاہے چاہے وہ کوئی بھی دھرم اس میں کہیں دو رہے نہیں آپ اپنی لکھی رچی کریں مجبوط کریں اپنی سنسکرتی بڑھائیں لوگوں کو اپنے پرتی آکرشت کریں کہ وہ آپ کے اچھے کاریوں سے آپ کے پرتی آویں اور آپ کے دھرم کو بھی سویکار کر لیں کوئی عرضہ نہیں اس دیش کے سمیدان میں دھرم پریورتن ہو سکتا ہے میں ان کی باتوں سے پوری طرح سہمت ایسے ہی لوگوں کی آوشکتہ ہے چاہے وہ سنگ ہو یا بھارتی جنگتہ پارٹی یا کوئی سماجوادی پارٹی یا کوئی پارٹی اسی طرح کے لوگوں سائچونوادی ویچار دھارہ کا ہونا اب دوسری بات جو لب زہاد کی بات ہمارے ماننی سپریم کورٹ نے ساپ کہہ دیا کہ لب زہاد نام کی کوئی چیز نہیں ہو اس کے بعد بھی لب زہاد لب زہاد دو چیزیں ہوتی ہیں اس دیش کے اندر دو بالگ لوگ جس میں ایک لڑکا ایک لڑکی جس کے ساتھ اگر بالگ ہیں وہ جیون ویتیت کر سکتے ہیں وہ پریم بیواہ کر سکتے ہیں اور اس سمیدان بننے کے پہلے بھی ہندو میٹھولوجی میں نو طریقے سے بیواہ ہوتے تھے ہمارے آدھرن یہ چھوگی جانتے ہیں اس میں گندر بیواہ بھی ہوتا تھا کیسے ہوتا تھا وہ آپ کو بتا دیں گے میں صرف ایک بات کہنا دیتا ہوں کہ بیواہ بیواہ ہوتا ہے بیواہ کو بیواہ کی طرح سے دیکھیں کیا ہندووں کے بچوں کا آپس میں بیواہ سٹل مہرس تک ہوتی ہے اس میں دوہی جو پیڑن کے لیے ہماری پہنوں کو جلایا نہیں کیا گیا کیا ان کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا گیا لڑکا چپرانسی بھی نہیں ہوتا بتا دیتا کہ میں ادھکاریوں اس طرح کی بھی شادیاں ہوتی رہی تو یہ دھوکہ تو کبھی بھی ہوگا میں سیدھے بات کہتا ہوں دھوکہ کوئی کرے ہندو ہندو سے کرے ہندو مسلمان سے کرے مسلمان ہندو سے کرے یا کسی بھی دھرم سے کرے اس کو زہاد مت دیجی زہاد کا مطلب ہوتا ہے دھرمیود اس کو دھرم کے لیے کیجی اور دھرمیود پرمارت کے لیے ہوتا ہے مانوکتہ کی سیوہ کے لیے ہوتا ہے منوشی کے بیناش کے لیے نہیں ہوتا اس لیے اس کو الگ کیجی سب پر ایک جیسی کاروائی کیجی اگر کوئی دھوکہ ڈڑی کر کے بیوہ کرتا ہے وہ پنشبول ہے IPC سیکشن 4192-7672 اس کے اندر آجیونت کاراوست کی سجا ہوگی اس میں کونسی بڑی بات ہے میں صرف اتنا بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس پرچوی پہ ہمارا دیش مکاس کرے گا اور ہندو مسلمان سکھ عیسائی کے بات سے الگ ہو کر کے ہمیں روزگار پر بات کرنی چاہیے ہمیں کسانوں پر بات کرنی چاہیے ورتما سمیہ میں ہماری جو سیمایاں سرکشت ہو گئی ہیں یہاں تک کہ ہمارا نیفال آنگ دکھارا اس پر بات کرنی چاہیے اور کرونا پر بات کرنی چاہیے جو کہ ہم فشو میں اب پہلے نمبر پر بھی آنے والے تو اس پر بات نہیں ہوگی اس پر صرف چیزیں ہٹانا ہے تو چونکہ الیکشن بیہار کے اندر ہے اور بہت سی چیزیں ہیں جو بھارتی جنتہ پارٹی کو اس طرح کی اٹھا کر کے چاہے وہ میوزیم کا نام بدل دینا ہو چاہے وہ مسلمان اور ہندو کرنا ہو یہ اگر نہیں کریں گے تو یہ چالیس پرسنٹ کی بروزگاری پر بات ہونے لگے گی اور چوبیس پرسنٹ کی جی ڈی پی نیچے ڈاؤن ہو گئی مائنس میں چلی گئی جو دیش کا اتحاس اس پر بات ہونے لگے گی تو میں کربت نیویدن سے کہنا چاہتا ہوں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہ سمبیدہ کی چیزوں کو ہٹاؤ اپنے بچوں کو مت ختم کرو آپ سمبیدہ لاغو کر کے آرکشن ورک کے جتنے بھی آرکشت بچے ہیں ان کو آپ موت کے موہ میں ڈھکے لیں کپی جی مدہ سے کپی جی مدہ ہمارا چینج ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ ہے دیکھئے ہمارا دیش ہمارا سمبیدہ میں نے پہلے بھی کہا اس بات کی اجازت دیتا ہے ہندو ہندو سے شادی کریں انٹرکاسٹ میریج کریں دوسری کاسٹ میں میریج کریں کوئی بڑی بات نہیں ہے پیار کرنا گناہ نہیں ہے لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ تو اور لوگ بھی دیتے ہیں اپنا پڑے ہوتے ہیں بی اے پاس ہوتے ہیں مزور ہوتے ہیں چپراسی یا پھر کیا نام ہوتا ہے مزوری کرتے ہیں اپنے آپ کو انجینئر بتاتے ہیں ایسے لوگ بھی شادی کرتے ہیں ایسے لوگ ایسی دھوکہ دھڑی کا اور ایک کوئی مسلم ویقتی اپنے آپ کو ہندو بتا کر کسی لڑکی سے شادی کرتا ہے اس کے بعد میں شادی کرنے کے بعد اسے دھرم پریورتن کہنے کے لئے کہتا ہے اور اسے مار دیتا ہے اگر وہ اپنا دھرم نہیں بدلتی ہے تو اسے آپ کیا کہیں گے سر اسے آپ پھر کیا کہا جائے گا آخر کار آپ ان لوگوں کا سپورٹ کر رہے ہیں پھر یہ پورے کی پورے سماج کو ٹارگٹ کرنے کی بات نہیں ہے سر کہ پورے سماج کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایسے جو کچھ لوگ ہیں جو اپنا نام بدل کر اپنا مذہب بدل کر کسی کے سامنے ہاتھ میں کلاوہ بند کر آئیں گے اپنا نام بتائیں گے ٹیکہ لگا کر آئیں گے کیا مطلب ہے اس کا پیار کرنا ہے آپ نام بتا کر کریے کہ سو اینڈ سو میرا نام ہے اس میں کوئی آئیڈنٹیٹی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ اپنا نام بدلیں گے اپنا دھرم بدلیں گے اپنے آپ کو ہندو بتائیں گے تب ہی کوئی لڑکی آپ سے پیار کرے گی اور آپ سے شادی کرے گی آپ ڈیریکٹلی اپنا نام بتائیے نا آپ کو پیار کر کے شادی کرنا ہے تو کون روک رہا ہے نہ ہمارا دیش روک سکتا ہے ہمیں ادھکار ہے اس بات کا لیکن کلاوہ بند کر شادی کرنے کون آتا ہے اس کے بعد میں بتاتا ہے کہ میں مسلوان ہوں بہت اچھی بات سشکی میں نے آپ کی پوری بات سن لی ایکو ابھی بھی ہو رہی ہے میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں یہ دیش کی جو یپی سی بنی ہوئی ہے اس دیش کا جو سنبیدھان بنا ہوا ہے یہ ساری چیزیں سارے دھرم اور جاتی پر لاغو ہوتے ہیں یہ سویل پروسیجر کو نہیں ہے کہ جو مسلم دھرم کے میں کیسے اترادھکار پرابت ہوگا وہ ہلگ ہو جائے گا اگر کسی نے حدیع کی ہے کہ 302 پر جو مقدمہ ہوتا ہے اور اس کو فانسی کی سجا تک ہو سکتی ہے اگر ریئر آف ریئرس ماملہ ثابت ہوتا ہے تو اس کو فانسی ہوگی یا اس سے بھی بڑا کچھ ہو سکتا ہے تو اس کو ایک زہاد اس کو ایک مسلمانوں کا رنگلی ہندو مسلمان کرنا یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں سر کپیش یہ آپ کی مجبوری میں سمجھتی ہوں آپ کی مجبوری میں سمجھتی ہوں سر آپ کا ووٹ بینک ہے آپ کی مجبوری سمجھ میں آتی ہے آپ گلت ہوگا آپ گلت کو بھی گلت نہیں بولیں گے میں نے پہلے بھی کہا ایک مٹ کنجنا گریج میں آ رہی ہوں میں نے پہلے بھی کہا سر ووٹ بینک کی راجنیتیں مت کریے یہاں میں نے پہلے بھی آپ سے یہ کہا کہ کسی دھرم کو کسی سمودائی کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے جیسے آر ایسے یہ بیڑا اٹھا کر گھوم رہا ہے کہ ہم پریباروں کو جاگ رکھ کریں گے ہم لوگوں کو سمجھائیں گے ہم اپنی بیٹیوں کو سمجھائیں گے ایسے حاضی حاضر صاحب بیٹھیں میں پوچھوں گے ابھی ان سے ایسے کتنے مسلم سنگتن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم سمجھائیں گے ہم اپنے ان بچوں کو سمجھائیں گے جو کائی نہ کائی بھٹک رہے ہیں اگر آر ایسے اس بات کی ذمہ داری لے رہا ہے کہ ہم لڑکیوں کو بھی سمجھائیں گے ان کو بھی جاگ رکھ کرنے کی کوشش کریں گے ایسے ہی دوسرے سمجھائیں میں تصویر ہم کیوں نہیں دیکھتے ہیں پورے کی پورے سمجھائیں کو ٹارگٹ نہیں کیا جاتا ہے لیکن آپ کی مجبوری میں اچھے سے سمجھتی ہوں کنچنہ گری جی اس کے بعد جائیں گے حاضر حاضر صاحب کے بعد دیکھیں ابھی جو ہمارے سماجوادی پارٹی کے پروکتہ بول رہے تھے کہ یہ کوئی گناہ نہیں ہے میں یہ کہوں گی کہ ہر جگہ جتنی مسلم یوبہ ہیں وہ اپنا ویس ووسہ بدل کر اور ہندو کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں دو لاکھ تین لاکھ دیتے ہیں کہ برامن کی لڑکی لاؤگے تو پانچ لاکھ اور راجپوت کی بیٹی لاؤگے تین لاکھ اور ان جنرل لڑکیوں کو لاؤگے تو دو لاکھ تو ان کی یہ محیم چل رہی ہے کیونکہ یہ سپورٹ کریں گے مسلم کو کیونکہ یہ بولتے ہیں ہج ہاؤس بنانے والے یہی ہیں یہ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے یہ ان کا ہج ہاؤس بنانے میں پورا ہاتھ ہے کئی ہاتھ سے ان کے مسلم بوٹر نہ نکل جائے تو یہ ضرور سپورٹ کریں گے اگر ان کی گھر کی بیٹی کو کل اٹھا کے لے جائے اور ایسے ہی گمراہ کر کے لے جائے تب بھی یہ کہیں گے ٹھیک ہے یہ چلتا ہے ایسا کہیں گے آج ہندوستان اس ہمارا پورا ہندو سماج اس مقام پہ آ گیا ہے جو گھر کی ماسوم لڑکیاں ہیں کالیج جاری ہیں یا کام پہ جاری ہیں جوب کرنے جاری ہیں وہاں کی لڑکیوں کو یہ لوگ ٹارگٹ کر رہے ہیں تو کیا گائت وہ نہیں بنتا آپ کا کی کل آپ کی گھر کی بھی بہو اور بیٹی ٹارگٹ ہو سکتی ہے کیونکہ یہ نہیں آواز اٹھائیں گے یہ پورے مسلمان ہیں آپ کیوں کی بلائم سنگ کی تو گیت ہے وہاں کر رہے ہیں حض کرنے کے لئے اب جواب لے لیتے ہیں مام جواب لے لیتے ہیں حاضی حسن صاحب بولیے حاضی حسن صاحب آپ کو بولنے دیجئے بلکل رکھتے ہیں ہم لوگ کی وجہ سے ہندو دھرم دچام میں آپ نے مکتے میں ملا دیا ہے مکتے میں ملا دیا ہے اور وہ سمیہ دور نہیں ہے وہ سمیہ دور نہیں ہے کہ دھر میں لڑکیوں کو ہندو لڑکیوں کو گھسی کر اور اسے بھرم پریورتن کرایا جائے گا بھرم پریورتن کرایا جائے گا آپ لوگ جیسے ہی لوگ پر آواز کر رہے ہیں کپی جی کپی جی آپ کی باری ہو گئی سر اب دوسرے کو بولنے کا موقع دیجئے حاضی صاحب بہت دیر سے انتظار کرنے بولنے دیں گے آپ نے ہی بولنے دیں گے سارے دھرم کی ٹھیکے دار آپ ہی لوگ لے کے باتے ہوئے ہیں آپ ہی لوگ پورے دھرم کا ٹھیکہ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کیا حاضی صاحب بولیے دیکھیں دھرم کی ٹھیکے داری ہندوستان کا خانون ہندوستان کا آئین کسی کو نہیں دیتا ہے چاہے وہ حاضی حسن ہو چاہے کوئی بھی ہو پینل میں بیٹھا ہوا کوئی بھی ہو کسی دھرم کا کوئی ٹھیکے دار نہیں ہو سکتا دھرم آدمی سوچھا سے اختیار کرتا ہے اور وہ خود اپنا مالک کو مختار ہوتا ہے میں ابھی ابھی جو پروقتہ تھیں کہہ رہی تھیں کہ دو لاکھ تین لاکھ چار لاکھ لے کے دھرم پرورتن کراتے ہیں تو وہ کون لوگ ہیں کہاں سے ان کے پاس پروریمشن آئی کہیں یہی تو نہیں دیتی ہیں نہیں نہیں آپ لوگ آتا ہے نا بہار سے پیسے آتے ہیں جو لڑکیوں کا دھرم پرورتن کرا رہے ہیں سنیے سنیے یہ آپ لوگوں کے بندے ہیں اور آپ لوگ یہ ایسی حرکت کروا رہے ہیں آپ کی گھر کی بہو بیٹیاں تو آپ کی سمرتی نہیں ہے اس کے لیے حلالہ کے لیے بھیج دیتے ہیں آپ لوگ حلالہ کرنے کے لیے آپ پہلے اپنے گھر کی بہو بیٹیاں تو سبھال لیں بعد میں ہندو کی لڑکیوں کو ٹارگٹ کیجئے گا اتنا دم نہیں ہے ابھی بھی ہم لوگوں کا ہندو تو اتنا مضبوط ہے نا کہ ہم لوگ دیکھ لیں گے بلکل ماں بھی نہیں مانگیں گے ست کریں آپ لوگ حلالہ کے نام سے اپنی بہو بیٹیوں کا شوشن کرتے ہیں یہ سو بار بولوں گی ہجار بار بولوں گی ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہے ایسا آپ اپنے گھر کی بہو بیٹیاں کو سمحہ لیے لڑکیوں کو لڑکیوں کو لڑکیوں کو لڑکیوں کو مار کے گھار دیتے ہیں کیا یہ آپ کے خانوں میں جھونے رہتا ہے چلی کنچنا گریجی حاضی حسن صاحب دیکھئے میں بریک پر جاری ہوں لیکن میں آپ دونوں لوگ کو بتا دوں کہ اپنی بھاشا کا خیال رکھئے اپنی بھاشا سیمت رکھئے کنچنا گریجی بھی اور حاضی 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 صاحب بھی دونوں لوگ ہی بھاشا کا خیال رکھتے ہوئے ڈیبیٹ کریے اور کسی ایک سمودائی کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ہم چرچہ نہیں کر رہے ہیں اپنے سماج میں کچھ ایسے لوگوں کی صفائی کرنے ضروری ہے اس کے لیے ہم چرچہ کر رہے ہیں کسی سمودائی کو یا کسی سنگٹھن کو ٹارگٹ نہیں کیا جا رہا ہے رکھیں گے بریک کے لیے چلی چرچہ لگتار جاری ہے تو زہی طور پر تمام ایسے مددے ہیں جو بپکش کھڑے کر رہا ہے کہ آخرکار سرکار کو مکھ مددوں پر ایسے سمیہ پر کار کرنا چاہیے یا پھر ایسے مامنوں میں جہاں ہندو مسلمان کے ویروت میں اور اس طرح کی باتیں چاہے وہ نام چینج کرنے کی بات ہو اور چاہے وہ یہ لب جہاد کی بات ہو جس کو سپریم پورٹ نے کار چکا ہے سندیب جی کیا کہیں گے آپ کپیز جی کی آروپ اوپا دیکھیں کپیز جی نے جیسے ایک بات کہی کہ بھئی ینگ کپل ہے بالک ہے اگر وہ سادی کر رہا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے آپ ست پر ست ست ہے سمیدھان کے طور پر رائٹ ملتا ہے لیکن کیا سمیدھان میں اس لڑکی کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ سادی کرنے کے بعد وہ دھرم چینج کرے ایسا کہاں لکھائی سمیدھان میں بھائی وہ اپنی سمیدھانے جو اس کی دھرمک پریکٹیسن کو کر سکتی ہے لیکن کیوں اس کے اوپر دباؤ بنایا جاتا ہے کیوں جانبوچ کے ان کو فورس کیا جاتا ہے اور جب نہیں مانتے ہیں تو ترہ ترہ کی بلیک میلنگ بیڈیو وائرل کرنا ایمیجز وائرل کرنا اور آلٹیمیٹلی ٹورچر کر کے پھر بھی نہیں ماننا تو مار دینا یہ سب جو چیزیں وہ کہیں 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 گلات ہیں اور دیکھیں میں پھر کہوں گا ہم لب جہاد کو لے کے کے بل اگر ہم ایک پٹیکلر ہندو لڑکیوں کی بات کریں تو یہ ایک ایسا جہاد ہے مسلم میں کیا اسلام میں اگر آپ دیکھیں کہ مسلم میں سترہ سال کی لڑکی کی سادی کر کے اور بائیس سال کی عمر میں تین بچے پیدا کر کے طلاق نہیں دیتے ہیں تو یہ جو پرتائیں تھی ترپل طلاق پر کیوں سرکار نے بین لگایا کیونکہ ایسی کئی گھٹنائی تھے جہاں پہ 16-16 سال کی بچیوں کی سادی کی اور 22 سال تک کی ایج میں ان کے تین تین چار چار بچے کر کے ان کو طلاق دے دیا دوسری سادی کر لی اور ان بچیوں کو پوری جندگی بھر کہیں نہ کہیں ایک بلکل گندگی والا جیون جینا پڑتا تھا تو کہیں نہ کہیں سماج میں جاگرکتا کی ضرورت تھی اور ترپل طلاق پر جاگرکتا لائے گی کہیں نہ کہیں ترپل طلاق بین ہوا اسی لیے اس مددے پر بھی جاگرکتا لائے جائے کیوں ہم دھرم اور جاتی میں کسی کو بانٹیں کیوں ہم کہیں کہ بھائی وہ مسلم بنے وہ ہندو بنے وہ ادھر جائے آپ کو یونی فارم سیبل کوڈ آئے گا دھارمک جو گئے وہ ختم ہوگا دھارمک جو کٹرتا ہے وہ ختم ہوگی تب ہی کہیں نہ کہیں محلاؤں کو پور روح سے ان کے ادھکار ملیں گے سمدیب جی کے بہت سی باتیں ایسی تھیں کہ جن پہ جو ہے مجھے لگا کہ کچھ آج قائدے کی بات ہوں لیکن باوجود اس کے انہوں نے ایک بات جو یہ کہی کہ دھرم میں شادی کرنے کے بعد لے جاتے ہیں اور جبرجستی اس کے بعد دھرم پریورتن کرتے ہیں اگر اس طرح کی کوئی معاملہ سامنے آتا تو آپ زبران پریورتن نہیں کر سکتے اس کا قانون بقاعدہ سجا مل جائے تو ایسے لوگوں کو اٹھانا چاہیے اس کے لیے قانون بنا ہوا جیسے انہوں نے تین تلاک کی بات کہی ہے تو تین تلاک کا اب قانون آیا لیکن اب اس پر پہلے ہی سے بنا ہوا اس پر تمام IPC کی دھائرے سیکسائنٹ سے لگتے ہیں تو اس کو اس طریقے سے نہ کریں وہ سکمیں ہوتی ہے میں صرف ایک بات کہتا چاہتا ہوں کہ دیکھئے ادھر بیس تو ایک دم کوئی بات نہ کیجئے اس لیے نہ کیجئے مصر لڑکیوں کو مرنے دیں جو لڑکیاں مر رہی ہیں اگر لڑکیاں مر رہی ہیں کپی جی اگر کرونا ہے میں سمجھ نہیں ہوں کرونا ہے کرونا پر بات کرنی چاہیے روزگار پر بات کرنی چاہیے جن لڑکیوں کو مار کے دفن کر دیا جارہاں ان کو مرنے دیا جائے سر ان کے بارے میں بات ہی نہ کی جائے ان کے بارے میں چھپ رہے ایک دب موپٹ ٹیپ لگا لیا جائے موپٹ ٹیپ لگا کر بیٹھ جائے سر ہے نا آپ کے ساتھ ہاں میں ہاں ملائیں آپ روزگار کے لیے سرکوں پر دھنہ دے رہے ہیں دو دو سوڑ کے جھنڈ میں تو آپ کے ساتھ دھنہ دیا جائے جن بیٹیوں کو مار کے گھر دیا گیا ہے نا اس کو بھول جائیں اس کو بھول جائیں کل کو میرے پریوار سے بھی کوئی ہو سکتا ہے اور آپ کے پریوار سے بھی ہو سکتا ہے سر تو یہ نہ بھولئے کہ ہمارے گھروں میں بھی بین بیٹی آئیں یہ نہیں بولنا چاہیے ہمیں کبھی بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے ساتھ ہو نہیں سکتا ہے ہمیں لگتا ہے ہمارے ساتھ میں کبھی کچھ غلط نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہم بھی اس سماج کا حصہ ہیں تو بات کرنی پڑے گی سر کرونا پر بھی بات کرتے ہیں جی جی پی پر بھی بات کرتے ہیں لیکن جو بیٹیاں مر رہی ہیں ان کے باباپ سے جا کر پوچھئے کہ اپنی سنتانوں کو وہ کھو رہے ہیں ان کو کھوڑ کر دفن کر دیا جاتا ہے اس پر بات ہی نہ کریں آپ کہہ رہے چپ رہیے وہ پر اگلے لگا کر بیٹھ جائیے شانتی سے بیٹھ جائیے آپ جو کہہ رہے ہیں آپ کے ساتھ میں ہاں ہمیں آپ ملا کر چلتے رہے ہیں میرے گھر میں بھی بیٹیاں ہیں تو آپ بھول گئے ہوں گے لیکن ہم لوگ نہیں بھول سکتے آپ بھول گئے نا آپ نے بتا دیجئے اکھلے زینے کتنے بروزگاری پر دھرنے پر درسن کر دیئے اکھلے زینے کتنے جائج وقت دیئے آپ کو دھارے میں مددہ ہوتا ہے آپ کی آجم خان کے نیتا کا مددہ ہوتا ہے فلانے نیتا کا ہوتا ہے تو آپ گھر سے نکل لاتے ہیں کیا آج آپ بلوظگاری پہ آ رہے ہیں روڈ پہ کیا آج آپ روزگاری کی بات کر رہے ہیں کیا آپ اکنومی کی بات کر رہے ہیں جو جائز مددہ ہیں ان کی بات کر رہے ہیں آپ صرف اگر صرف دھارے درویگرن کی بات کرتے ہیں ہمیشہ اور آپ کو تو کہنا چاہیے تھا کہ جس طریقے سے سنگ نے بیڑا اٹھایا ہے اسی طریقے سے مسلم سواج کو بھی آگے آنا چلیئے تھا کہ چاہے وہ محلہ ہو یا پروس ہو اگر کسی بھی طریقے سے کوئی بھی غلط سرکت کر رہی ہو تو اس کیوں پر فتوہ نکلنا چاہیے محلاؤں کی چھیک پہ بھی جہاں فتوہ نکل جاتے ہیں وہاں ہتیاں پہ بھی چھپی کہنے کہیں پورے دھر پہ اگلینا ہی اٹھواتی ہے آپ بتائیے جہاں آپ محلاؤں کی چھیک پہ بھی آپ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں برکے میں بھی چھیکیں گی پہنے نہیں چیف سکتی پھتوہ جاری ہو جاتا ہے آج بچیوں کو کھلیاں دار دیے جاتا ہے مارکے ان کو بلتکار کر دیے جاتے ہیں اور آپ پورا کا پورا آپ کا دھرمک سنسطان چپ بیٹھا رہتا ہے اے حد ہے اے کترے دھرمک کے لیے کترے گے آپ بوٹویں کے لیے کچھوں گے گے اے اے آپ کے جدہ کا بیان تھا آپ بچوں سے تو گلتے ہو جاتی ہیں اور جب جنتہ نکلتی کر دی موز بکش میں بیٹھے اور موز اٹھانے کے لیے کلاگ نہیں ہے دبتہ کو حضی صاحب کس کہنا چاہ رہے ہیں حضی صاحب بولیے عمبانی حدانی اور جتن شاہ جو عمیر شاہ کے لڑکیم کی کمکنے حضی صاحب میں آ رہی ہوں کنچنا گریجی آ رہی ہوں میم میم آ رہی ہوں کنچنا گریجی آ رہی ہوں حضی صاحب کو بولنے دیں ہمارے سکتا پچھے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ اس کی طلاق پر اکر لائے تو جین طلاق قانون لانے کے لئے سپریم قورت نے ہی کہا تھا کہ قانون لائیے اس پر کب لائے قانون لیکن لب جہاد کو سپریم قورت سپریم قورت نے نکار دیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے سپریم قورت نے کہا تھا جب راجیف گاندی راتوں رات آپ کے فیور میں بدیق لے کیا گئے تھے تب نہیں کہا ہوگا کہ سپریم قورت نے کہا تھا اور ترپل طلاق پر گھر گھر میں فتویں نکل گئے تھے کہ ہم سمدھان نہیں مانگیں گے ہم سمدھان تو لے گے ہم سمدھان پھائیں گے آپ سمدھان کی دعائی دے رہے ہو ارد دھار میں چکتا تھا کہ سمدھان کی بات کر رہے ہو دنگوں کو ہم سمدھان کی بات کر رہا ہے سپریم قورت نے کہا تھا جب تو سیر رہی ہے دھرنے پہ بیٹھیں آج کہا ہوں نہیں تو سیر رہی ہے آپ کی آج مانگ رہی ہے بچوں کی حافظیان ہو رہا ہے بچوں کے ساتھ جاتی ہو رہی ہے آج دھرنے پردرسل نہیں دکھرا ہے آج بار میں بیٹھیں ہیں کیوں کہ ان کے گھر میں آگ نہیں لگئے اگر آپ کی بات ہوتی ہے تو بدلہ لینے کے تو جہاد مان سکتے والے لوگ سوچتے ہیں جن کے اندر جہاد بڑھا ہوئے یہاں جن کے پر جہاد رہی ہوتا وہ بدلہ نہیں لیتے وہ بدلہ لاتے ہیں اور بدلہ لاتے ہیں اور بدلہ لاتے دکھائیوں بھی ہیں چاہے مرے مسلم سماس کے لیے سپن طلاق کا بدلہ بنایا ہو ہوں ہم سماس میں بدلہ مانے والے لوگ ہیں بدلہ مانے والے لوگ نہیں ہیں مان سکتا اپنی صداری ہے جہاد کی مان سکتا سے نکلیے کٹ پتلی بنیدے چھوڑیے یہ جہاد کا جو آپ کو جھنگا سکتا ہے آپ کو کٹ پتلی بنیدے لگا ہے اور آپ سکتا ہے کہ ناچ رہے ہیں اس کٹ پتلی کی طرح ہے اور کچھ نہیں کر رہے ہیں ارے کٹ پتلی کی طرح ناچ کون رہا ہے وہ تو ساتھ دکھ رہا ہے ارے ایسی سرنے جو بھی اسی سمدان کے خلاف دھنے پر بیٹھے تھی ابھی آپ سمدان کی دعائی دے رہے کہ انہیں سپریم پورٹ کا اوٹر نہ دکھا تھا سندیب جی حاضی صاحب میرا ایک سوال ہے اس کے بعد دشوک سنا جی کے پاس آئیں گے حاضی صاحب راجنیتی کو چھوڑ دیجئے بی جے پی کو چھوڑ دیجئے آپ اور قانون کو بھی چھوڑ دیجئے سنا کریے آپ نے کہا تین طلاق پر قوٹ نے کہا قانون بنانے کے لئے تو قانون بنا آپ مجھے صرف ایک بات بتا دیجئے جیسے ابھی رسس یہاں لوگوں کو جاگرک کر آئے پچھلی ڈیبیٹ میں آپ نے ہی کہا تھا کہ لڑکیوں کو آدھارکارڈ مانگنا چاہیے پہلے کہ جن سے وہ پیار کر رہے ہیں جن سے وہ شادی کرنے جا رہے ہیں پہلے ان کا آدھارکارڈ مانگ کر پتہ پوچھ کر اور تمام چیزیں ڈیٹیلنگ کر کر تب ان کو محبت کرنی چاہیے یہ آپ نے کہا تھا میری پچھلی ڈیبیٹ میں وہ بھی بات میں مان لیتی ہوں جیسے رسس اب اپنی بیٹیوں کو سمجھا رہا ہے اپنے پریباروں کو سمجھا رہا ہے ہندو جاگرن دھرم جاگرن کر کے لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے بچیے ہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو مطلب نہیں ہے ایسے لوگوں سے بچیے جو آپ کا دھرم پریورتن کراتے ہیں اور جو آپ سے جبرن شادی کرتے ہیں جو آپ کو غلط دھرم بتا کر برگلا کر آپ سے شادی کرتے ہیں میں آپ سے سمجھنا چاہتی ہوں کہ ساماجک طور پر مسلم سکولر ہونے کے ناتے کیا کوئی بھی مسلم سنگٹھن کوئی بھی انجیو کھڑا ہوا کہ ہم اپنے سماج میں اپنے بگڑے ہوئے بچوں کو جو ایسی حرکتیں کرتے ہیں ان کو سمجھائیں گے پولس کے حوالے کریں گے اور اس بیٹی کو نیای دلائیں گے جس نے اپنی جان گوائی ہے کیا آپ نے کبھی ایسا سوچا راجنیتی سے اوپر اٹھ کر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی مجھے میں ایک ساماجک طور پر آتا ہوں اگر آپ مہمان کے طور پر بلاتے ہیں میں نے آپ کے پچھلے ڈیویٹ میں یہ کہا تھا کہ جن لوگوں نے ایسی کی ہے ان کو بھی چورہ ہے پہ پاسی دیری آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کیا میں یہ پروچھ رہی ہوں میں کسی بی جے پی سے کوئی باستہ نہیں رکھتی ہوں میں بی جے پی کوٹ سب کچھ چھوڑ دیجے آپ آپ ایک ساماجک ذمہ دار ہونے کے ناتے آپ ایک ساماجک ویقتی ہونے کے ناتے مسلم سکولر کا کیا کام ہوتا ہے صرف مائلاؤں پر فتوہ جاری کرنا آپ کا کام ہوتا ہے کہ آپ بازار جا کر چھوڑے نہیں پہن سکتی آپ بازار جا کر مہندی نہیں لگا سکتی آپ بازار جا کر کپڑے نہیں کھانی سکتی آپ دوسرے مردوں کے ہاتھوں سے سامان نہیں لے سکتی کیا مسلم سکولر کا مولاناؤں کا یہی کام ہوتا ہے آپ لوگ بیٹھے اسی نہیں ہیں آپ اپنے دھرم کی رکشہ اسی بات کے لئے کرتے ہیں کھالی کہ سارا زور آپ کا محلاؤں پر چلتا ہے ایسے لڑکوں پر نہیں چلتا ہے جو بیٹیوں کا ریپ کرتے ہیں ان کو گھر دیتے ہیں اپنے ہی گھر میں ایسے لڑکوں پر آپ کا زور نہیں چلتا ہے سر کہ ان لوگوں کی خلاف آپ فتوہ جاری کر کے اپنے ہی سمات سے ہی بار کرتے ہیں ایسے لوگوں پر زور آپ کا چلتا نہیں ہے اس کے بعد آپ دل ملا جاتے ہیں کہ آپ مجھ سے سوال کیوں پوچھ رہے ہیں آپ ہمارے سمات کو کٹھرے میں خڑا کر رہے ہیں آپ کا دائرہ محلاؤں تک سیمت ہے سر دائرہ محلاؤں تک سیمت ہے کہ محلاؤں باہر جا کر چھوڑی نہیں پہن سکتی محلاؤں کی آزادی آپ کو خلطی ہے جب سمات کے بیٹے جب سمات کے لڑکے اور ایسے نکشٹ لوگ ایسے کنٹھت مان سکتا کے لوگ ایسے گھدیاں مان سکتا کے لوگ اپنا نام بدل کر بیٹیوں کے ساتھ بلاتکار کرتے ہیں اور ان کو دفن کر دیتے ہیں تب آپ کا فتوہ نہیں آتا اور آئے گا بھی نہیں اور آئے گا بھی نہیں دکھ رہے وہ آئے گا بھی نہیں آپ کہتے ہیں ایڈی کارڈ مانگو پہلے ادھار کارڈ مانگو پہلے اشوک سنا جی چڑھیں مارے ساتھ ارسل سے ان کا رکھ کریں گے ٹھیک ہے سر اشوک جی کس طریقے سے جاگ رکھ کیا جائے گا لوگوں کو کیسے جاگ رکھ کیا جائے گا کیونکہ ایک نہیں دو نہیں ایسی تمام پریبار اور ایسی تمام بیٹیاں ہیں جو اپنی جان کھو رہی ہیں سر اشوک جی اشوک جی کس طریقے سے جاگ رکھ کیا جائے گا اپنی بیٹیوں کو بھی کیونکہ انہیں بھی جاگ رکھ کرنا بہت ضروری ہے کیسے سوچ سمجھ کر سب موبائل فون پہ باتچیت کر کے ایسے کسی سے رشتے نہیں بنتے ہر چیز کو جانچ پرک کر تب ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا اشوک جی دیکھیں پریبینشن پریبینشن is better than cure یہ پہلے ہی کہا گیا ہے کی پہلے ہی ساوڑھانی رکھیں تو درگھٹنا نہیں ہوگی بلکل مگر ابھی حاجی صاحب کار رہا تھا کہ لب جہاد نام کے کوئی چیزی نہیں ہے اسے لب جہاد نہ کہیں لب آتنگ کہیے رومیو جہاد کہیے مگر یہ سنگ نہیں کہہ رہا ہے یہ دو ہزار نو میں کیرل کا ہائی کورٹ کہہ رہا ہے جہاں مقدمہ کیا گیا اس کے بعد دو ہزار دس میں کیرل کے مکھے منتری نے من موان سنگھ کو چٹھی لکھی دو ہزار دس میں باقا ہے لب جہاد پر ایک ریسرچ پیپر کی اتنے عیسائیل محلاؤں کو کنورٹ کر لیا گیا اسلام میں پھر دو ہزار سترہ میں کیرل ہائی کورٹ کا دوبارہ فیصلہ آیا ہے لب جہاد کا بہت بڑا خطرہ کیرل میں آیا کیرل سے یہ پورا انٹرنیشنل ہائی لائٹ ہوا کیونکہ ہیسائیوں کو بھی یہ کنورٹ کر رہے ہیں تو ایسا نہیں کہ کیونکہ ہندو لڑکیاں بن رہی ہیں پورا کیرل میں آدھا آبادی جو ہے وہ لب جہاد کے انترگت آ چکی ہے لب جہاد کا ایک جسٹنس ہے سمسیا ہے سنگھ کا مطلب صرف اتنے سے ہے کہ آپ ساودھانی بڑھتی ہے سنسکاریت کریے اور اس کو ملجل کے سمسیا کو حل کریے کیونکہ ابود لڑکیاں کشور بھائی کی لڑکیاں بھلے وہ بالک ہوں مگر ان کو اتنی عقل نہیں ہوتی وہ چھلاوے میں آ جاتی ہیں یون کی عوستہ ہوتی ہے مگر وہ جب دوبارہ جب دھوکہ ہوتا ہے ان کے ساتھ ان کا مرڈر ہوتا ہے سمیدان کے بعد تب شروع ہوتی ہے مگر جان تو گئی نا تو اس سے پریونشن کرنا یہاں گھرگر میں سمسیوک ہمارے آج بھی سکتہ سب سے بڑا سنگٹ ہے نہراشتی سمسیوک سنگا اور یہاں گھرگر میں جا کے جب ہندو تکیو تہارہ بتائیں گے جب ان کو سنسکاریت کریں گے اور یہاں کہیں گے کہ آپ اس دھرم کے اس پنت کے انیعائی ہیں جو دشو میں پرشت ہے دنیا آکرشی تہاری ہندو تکے پرتی اور ہندو دھرم ہی ایسا ہے جو کسی بھی مجہب کے لوگوں کا کنورٹ نہیں کرتا سیس بائی بیل ہو یا قرآن ہو آسمانی کتاب سب یہی کہتے ہیں کہ نان بیلیور کو یا کافر کو اسلام میں لے آؤ کرشین بناؤ یہ سارا بھارت جھیل رہا ہے اور اس کے پرتی ساماجی روم سے جاگرکتا جگانے کا کام ہم کر رہے ہیں سرکار اپنا کام کرے بلکل یہ بہت ضروری ہے اور بہت اچھا بولا انہوں نے کیونکہ اب حد ہو چکی ہے اگر اب ہم لوگ نہیں جاگیں گے تو پھر کبھی نہیں کیونکہ یہ لوگوں نے حد کر دی ہے گھر میں جا کے پہ اب تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا جاگ پڑے گا تب یہ لب جہاد سے بچ سکتے ہیں ادھر انہوں نے تو آدھ کال سے موگلوں کا ہندو کی محلاؤں کو لڑکیوں کو تارگیٹ کرو انسے سادی کرو بلگرہ کے اور جوران نہیں اگر مانتی تو کٹ دفنا بھی چورائے میں سمجھوں گی کہ آپ اصل مرد ہیں مولانا ہیں لیکن وہ نہیں ہوگا آپ سے وہ نہیں ہوگا وہ نہیں کر سکتے بھارت کا سمبیدان تو آپ مانگ کریں گے کہ جس لڑکے نے ایسا کیا کہاں آپ کی آواز اٹھائی کہاں آپ نے آواز اٹھائی کہ اس لڑکے کو پکڑ کے لاؤ اور کالون کے حوالے کرو اور اس کو فاسی دے دو بولا آپ نے اتھرے آپ روڈ پہ پٹے لے کے اتھرے نہیں اتھریں کیونکہ آپ کا یہ ہی پقصد ہے کہ ٹیلی ویجن پہ آکے چپڑی چپڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ نہیں ایسا کر دیجئے دیجئے کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جس نے ایسا کیا پورا آپ کا مولانا جن پر لوگ کی پریشانی کیا ہندو لڑکیوں کے ساتھ کیوں کیا آپ سماج کے لوگ لڑکوں نے ایسا کیوں کیا آپ نے بلائے اس پریشم کیا وہ سماج کرتے پریشم دے سکتے اوری اپنے گھر کی مہلاو کو اس کے اوپر ہی پتوہ جاری کر سکتے ہیں دوسرے آپ اوقات نہیں ہے کسی کنچنا جی آزی ساہب کنچنا جی آپ سے بہر بہر ریویس کریں کنچنا جی آپ بھاشا کا خیال کری کسی سمدائے اور سنگتھن کو لڑکیوں کنچنا جی کسی سمدائے اور سنگتھن اور دھرم دھرم کو بدلان کرنے کی کوشش مت کریے دیکھئے ہر جگہ اچھے اور برے لوگ پائی جاتے ہم بار بار کہہ رہے کہ ہمیں ایسے لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا ہے جو ہمارے سماج کو گندہ کر رہے ہم کسی دھرم کو ٹارگیٹ کرنے کا ٹھے کا لے کر نہیں بیٹھے کچھ اور ہوتے ہیں پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں پیچھے کچھ سمدھے سمدھے پہ سمدھے گھرے میں خود کھڑا کرتی ہے سمدھے سمدھے کو ٹارگیٹ نہیں کر سکتے ہیں سمدھے کو ٹارگیٹ نہیں کر سمدھے 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 ہم لوگ سماج میں رہتے ہیں سیکولر دیش میں رہتے ہیں آپ بھی مانتے آپ تو سپورٹ کرتے ہیں اس کسی دھرم کہو کسی سمپردائی کہو کسی ویجات کہو کسی بھی چھت کہو اس سے مجھے کچھ لینا دینا نہیں لیکن اگر آپ چھپ ہیں اور آپ ایسے لوگوں کو کہی نہ کہیں ایک مدہ پہ چھپ ہے آپ تلاق کو لے وات سپ پہ بھی تلاق دے دیتے ہو فون پہ بھی دیتے ہو پھتوے آپ پہ آجتے ہیں مسجد کا مولوی اگر اس مدہ پہ فتوہ نہیں دے رہا ہے تو کسی وات سپ مولوی سا دلوالو سم مولوی دلوالو کم سے دن آپ کو یہ سب سے زیادہ ڈس گا کچھ بچیوں کو آپ گمرا کر لے جائیں گے لیکن بعد میں آپ کا ہی سم سب بات کو سمجھ نہ پڑے کپیس جی ہم اپنی بچیوں پہ ہی روک کیوں لگائیں ہم لڑکوں پہ روک کیوں نہ لگائیں جو جان بوچ کھولے ہم کئی نہ کرنے جا اگر اگر لگائیں گلتی کریں گے انہیں راستے پہ لانا پڑے گا بچیوں کا بنابار کا حق ہے اور اگر آپ غلط کریں تو انہیں گلتی کہنا پڑے گا سب راستہ دھانا پڑے بچے ہوتے اور اسی طریقے سے سشتی چلتی ہے یہ سمجھانا چاہیے ہر گارین کو تو میں اسوگی کے اس بات سے سہمت ہوں لیکن میں سب سے بڑی چیز ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات بھارتی جنتہ پارٹی نہ کرے جیسے تین طلاق کے بار بار کہ رہے ہیں آپ اگر چاہتے ہیں کہ اس کی مضمت کوئی کرے بلکہ خلیام کی جائے گی کیونکہ سپریم پورٹ نے کہا کانون بن کی آیا اب ہوتی ہے تو بلکل کی جائے گی لیکن اس پر بھی تو ایک کانون بنا دیجئے جن لوگوں نے اپنی محلاؤں کو بینا طلاق کے چھوڑ رکھا ہے اور پرطاریت کر رکھا ہے اور اتنے بڑے پس پر بیٹی تو ان کے حق کے لیے روڈ نہیں آرہے روڈ رکھتا ہے یا ایک بھی بھی بیٹی یا وہ بھی آپ سو نہیں ہوگا سو پر بیٹی کس بیٹی کس بیٹی کمیٹ لیں کپی بہت اچھا گیان دیا سر آپ نے بہت اچھی طریقے سا سنڈیب آخری کمنٹ مجھے لگتا کہ بچیوں کو جاگریت کرنے کی بات کی جا رہی ہے کیوں لڑکوں پر بھی اس بچاؤ کرتے رہے انہوں نے منج بیان بھی دیا تو ان کی مانسکتہ کہ محلاؤں کے بات کبھی کری نہیں سکتے یہ محلاؤں پہ گولی چلانے والے لوگ ہیں آخری کمنٹ آخری کمینٹ آخری ریپورٹ دیکھ لیجے بنگال کے ریپورٹ دیکھ لیجے کشمیر ریپورٹ دیکھ لیجے راجستان کی ریپورٹ دیکھ لیجے یہ موجود ہے موجود جس میں یہ کہا گیا ہے کہ گھسپیٹ دھرمان ترن اور لذہات تین راستوں سے اس دیش میں باقاعد جنسان کھا بڑھا کر کے اور گجوہ ہند کا فرمولہ لاغو کرنا ہے اس میں یہاں دار اسلام ستھاپیت کرنا جرمنی سے چپی ہوئی بھارت کے بھی را چیف جو پرانے رہے ہیں انہوں نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ دیش میں کھڑے انتر چل رہا ہے سماج کو اس کے پردی جاگر روخ ہونا پڑے گا سنگ اپنا کر تب بھا رہا ہے مگر چلی برکش ہی آپ سب ہی اس میں مانو کام آئے ساتھ جڑنے کے لئے بہت شکریہ تو ظاہر طور پر چنام اس سے پہلے رس کی سکریت ایک بڑے سوال ضرور کھڑے کرتی ہے لیکن یہ ایک ساماجک اور بہت سمبیدن شیل مددہ ہے کسی سمدھائی کھلے بہت سمدھائی بہت